موسیقی جنہوں نے بطور برگیٹیر برطانیہ کے رائل وار کالیج کا کورس یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ انگریز کون ہوتے ہیں مجھے جنگ سکھانے والے ملک عدیسا اپنی مٹی کے فہم سے آتا ہے اور یہ فہم میرے پاس ہے جنہوں نے بطور ڈی جی ایم آئی جنرل زیول حق سے یہ کہا جو آر ڈا مین آف اسٹیٹس کو جن کی کمان میں ملتان سے پاکستان کے آرن ڈوین نے کشمیر کی جانی ملنا شروع کیا تو بھارت کو اپنی تاریخ کی سب سے بڑی فوجی مش براز ٹیک منصوب کرنا پڑی جو پاکستان آرمی کی تاریخ کا سب سے کم عمر لیفٹینین جنرل بنا جس نے فوجی سرویس کے دوران کبھی گرافز نہیں رکھے جسے جنرل زیول حق نے کہا سنا ہے تم نے وزیر اعظم محمد خان جنیجو کو ان کی بدترفی کے منصوبے سے پہلے ہی اگاہ کر دیا تھا تو جواب دیا جی ہاں کیونکہ بطور ڈی ڈی آئی ایس آئی یہ میری ذمہ داری تھی جنرل حمید گل بطور کور کمانڈر پہلی بار آ کولپنڈی آئے تو اسپیوٹری ٹیم نے ائر کورٹ پر حصار میں لیا تو اس ٹیم کو یہ کہہ کر چلتا کر دیا تمہیں تمہاری ماؤں نے وطن کے دفاع کے لیے جنا ہے حمید گل کے دفاع کے لیے نہیں جس نے ہیوی انڈسٹری ٹیکسیلا کا چارج یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیا میں فوج میں ٹینک بنانے کے لیے نہیں چلانے کے لیے آیا ہوں میں کسی فیکٹری کا منجر نہیں فوجی ہوں اور نتیجہ تن صدر گنام حساب خان کے سمجھانے کے پاوجود وقت سے کبر ریٹائرمنٹ قبول کر لی جو فوجی سرویس سے تو ریٹائر ہوا لیکن سرویس مرتے دم تک انجام دیتا رہا وہ جس نے افغان ایٹیلیجنس ایجنسی کا اعتماد بحال کرنے کے لیے اپنا چند سالہ بچہ ان کے حوالے کر کے کہا تھا یہ میری سب سے عزیز کا چیز ہیں وہ جسے ملت کا دفاع اپنی جان اولاد مال سے بھڑ کر تھا جو میدان جنگ میں سفے دشمنان کے لیے ریٹائنمنٹ کے بعد زیادہ خطرناک ثابت ہوا جس نے پاکستان کے دفاع کے لیے نہ صرف اس وقت کی س بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس کے ٹکرے ٹکے بھی کر دیے جس نے ڈی جی آئی ایس آئی ہوتے ہوئے بھی اپنی بیٹی کے قاتل شوہر کو ماف کر دیا یہ وہ جرنل حمید گل ہے جو پاکستان آرمی کی تاریخ کے سب سے طاقتوار جرنل کی حیثیت سے مددو تک یاد رکھا جائے گا دوستو یقینی طور پر آپ کو اس ویرو کے بارے میں جان کر فخر وحسوس ہو رہا ہوگا اس لیے کومنٹ سیکشن میں ایک کومنٹس ان کے لیے ضرور کریں موسیقی